اچھا اس میں ایک اور ہم نے ایک پراپٹی ڈالی یہ جو بہت اہم ہے وہ انٹرلاک ہے یعنی ہمارے یہاں پر چونکہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کی زلزلوں میں اس سے اگر بلڈنگ بنایا جائے تو زلزلے میں اس کی مزاہمت عام این سے اس کی مزاہمت اس بلڈنگ سے زیادہ ہوگی یعنی یہ زیادہ ریکٹر سکیل پر زلزلے کو برداشت کرتا ہے تقریباً دس سال پہلے ہم میں نے اس پر کام شروع کیا اور آخر تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم اس طرح ایک بلاک کو اینڈ کو بنا دیتے ہیں جس میں کوئی اس کے لئے اینڈن کی ضرورت نہ ہو یعنی ایک کمیکل پراسس سے ہم اس کو بنا دیتے ہیں اچھا اس کا لگانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس میں آپ سمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ خود بخود جس طرح بچوں کے بلاکس ہوتے ہیں وہ آپ اس میں انٹرلاک ہو جاتے ہیں تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ کا سمنٹ کا خرچہ اس میں کم ہو جاتا ہے اچھا پھر اس کے بنانے کا جو پراسس ہے وہ تیز ہوتا ہے آلڈیڈ لیول کے بنے ہوتے ہیں ایک اٹھا کر دوسرے رکھتا ہے عام جو ہے بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے تو فار ایزمپل اگر ایک دیوار پر دو گھنٹے لگ رہے تو اس کی دیوار بنانے پر ایک گھنٹہ بلکہ ایک گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے تو کافی زیادہ فائدہ ہے چونکہ یہ تکنالوجی بیس ہے نا اور ہم اس میں روز بروز اور جو ہے انپرومنٹ لا رہے ہیں اب اینٹ جو ہے یہ بٹے میں ہم بناتے ہیں اب بٹوں میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کویلا لگڑی پلاسٹک وغیرہ جلا کر جو ہے تقریباً نو سو ڈگری سے لیٹر ایک ازار ڈگری تک یہ تمپریچر حاصل کرتے ہیں اور اسی تمپریچر کے بنا پر یہ اینٹ بناتے ہیں جس سے سموک فوگ وغیرہ کریئٹ ہو جاتی ہے اب اس مسئلے کا حل ڈونڈنا ہے یعنی ہم نے اس طرح اینڈ یا بلاک بنانی ہے جس میں اینڈن کا یعنی جس میں آگ لگنے کا کوئی اس میں کوئی رول نہ ہو اچھا اب اس پروجیکٹ کا ایک اور بہت اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ترننگ ویسٹ انٹو ویل اس کو ہم انٹر لاک بلاک مشین کہتے ہیں یا عام سمپل بھی آپ برک اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے بٹوں سے جو وہاں بٹوں سے جو گن نکلتا ہے ویسٹ میٹیریل وہ میٹیریل ہم نے لے لیا خاکہ ہم نے لے لیا ان خاکے کو ہم ملا کے وہ جو میکسچر مشین پڑا ہوا تھا ہے اس میکسچر مشین میں ہم ڈال کے اس کو میکس کر دیتے ہیں کیمیکل پراسس کراتے ہیں اور پراسس کے بعد جو ہے پھر وہاں پر جو مشین لگائے جو انٹر لاک بلاک مشین ہے اس میں یہ کنوینئر بیلٹ سے آکے وہاں اس میں گرتا ہے اور پھر وہاں میکس ہو کے کمپریس ہو کے یہاں سے پھر آپ کے پاس تینک آ جاتا ہے تو عرب کنٹیز میں اس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہاں تو مٹی نہیں ہوتی عام ریت اور وہ پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پر آمطور پر بلاک کا کاروبار بہت زیادہ عام ہے تو وہاں تو بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ کام بھی لوگ کر رہے اور بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں